بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا یہ قائد عظم مضمون موجود ہے اور پندرہ نمبر کا مضمون آنا لاہور بورڈ کے انڈر آپ کے پیپر ہوں گے تو اس مضمون کو توجہ اور لگن سے آج یاد کر لیں آپ کا دسویں کا بھی کام ہو جائے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے پیدائش محمد علی جینا پچیس دسمبر اٹھارہ سو ستر چھتر کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ کے والد پونجے جینا کاتھی ہوار کے رہنے تھے وہ کراچی میں چمڑے کا کاروبار کرتے تھے یہاں تک کر لیجئے ابتدائی تعلیم محمد علی جینا کو چھ برس کی عمر میں کراچی کے ایک سکول میں داخل کروایا گیا ایک سال انہوں نے ممبئی کے ایک پرائمری سکول میں تعلیم آسکار لگے سے سال وہ کراچی آگئے اور سن مدرسط الاسلام ہائی سکول میں داخلہ لیا اٹھارہ سو اکانوی مشن ہائی سکول کراچی میں داخل ہو گئے یہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا یہاں تک عالی تعلیم اس کی ایک لائن چھوڑ کے دوسری لائن سے آپ کے والد نے اپنے ایک انگریز دوست کے مشورے سے آپ کو قانون کی عالی تعلیم کے لیے انگلستان بھیجوا دیا آپ نے وہاں سے ایک ادارے لنکن ان میں اس لئے داخلہ لیا کہ اس کے دروازے پر دنیا کے مشہور قانون دانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی درج تھا آپ نے وہاں سے بیس سال کی عمر میں ویرسٹری وقالت کا امتحان پاس کیا پریشانی کا دور اس پیچ پہ جن دنوں سے لے کر وقالت شروع کر دی یہاں تک اگلے پیچ پہ ممبئی میں وقالت یہ آپ جب کراچی میں وقالت کامیاب نہ ہو سکی تو یہاں سے لے کر ایک دو تین چوتھی لائن میں وقالت چمک اٹھی اور آپ کا شمار چوٹی کے وکیلوں میں ہونے لگا یہاں تک کر لیں سیاست میں حصہ یہ کار دیجئے چھوٹا پوائنٹ ابھی ذرا اور مسلم لیگ میں شمولیت جلد ہی آپ کانگریس سے بدل ہو گئے آپ نے محسوس کہا کہ کانگریس صرف ہندو کی نمائندہ جماعت ہے جسے مسلمانوں کو کچھ احساس نہیں چنانچہ آپ انیس سو تیرہ میں کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے آپ مسلم لیگ کے صدر بن گئے اس کے بعد علامہ اقبال اور قائد آزم یہ پورا آپ نے کرنا ہے آگے دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ ہندو اپنے آپ کو انگریزوں کا واحد جانشین سمجھتے تھے انہوں نے ایک قومی نظریہ پیش کیا یعنی یہ کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی ہے اور وہ ہے ہندو قوم پنڈیت نہرو نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں صرف دو طاقتیں ایک کانگریس اور دوسری انگریز لیکن قائد آزم نے اس دعویٰ کا یہ جواب دیا کہ یہاں اکتیسی طاقت بھی ہے اور وہ مسلمان ہیں یہاں تک کرنے کے بعد لاس لائن میں دیکھیں یہی دو قومی نظریہ قیام پاکستان کی بنیاد بنا قرارداد پاکستان پورا قیام پاکستان پورا وفات پاکستان بھی پورا اور پیغام قائد آزم یہ چودہ سو سال سے موجود ہے یعنی قرآن مجید اور یہ شیر اگر لکھ لیں اسی طرح بیچ میں شیر اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو وہ زبردست کام ہو جاتا ہے امید ہے کہ اس کو توجہ اور لگل سے یاد کریں گے اسی طرح آج ہم واحد جمع بھی سات میں تھوڑے سے کریں گے پیئی نمبر سیونٹی فائیو یعنی پچھتر پہ آ جائیں اسم سے شروع کریں گے اور اگلے صفحے چھتر کے انڈ میں کاغذ کاغذات یہاں تک یہاں تک یہ آپ نے کرنا ہے یہ آپ کا واحد جمع بھی مکمل ہو گیا اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ